اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر ماتمیٹکس کراچی بورڈ پری انجنرنگ سائنس کے تمام اسٹوڈنٹس و خوش آمدید آپ سب کو اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پڑھائی کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے اور ماتمیٹکس میں ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے اور یاد رہے بیٹے کہ میں چپٹمبر فور پہ ورکنگ شروع کر چکا ہوں اور ہم نے کیلگلوز کا فورشن کا غاز کر دیا ہے اور میں نے اپنا فرس لیکچر ڈیرویٹیف کے حوال سے ڈالا تھا جہاں پہ ہم نے اس کا تعارف دیا آپ کو ڈیرویٹیف کا اور ان کے فارملاز آپ سے شیئر کیے کچھ بیسک فنڈیمنٹل رولز آپ سے شیئر کیے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس پیکج سے بھرپر فائدہ اٹھایا ہوگا اور ایک میسیج آف دا ڈی بھی یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار ریفریش کرتے رہیں جیسے سے آپ کو ٹائم ملتا رہے آپ میرے فرس لیکچر کو دھولاتے رہیں تاکہ وہ فارملاز جو ہمیں یوز کرنے ہیں ڈیرویٹیف میں وہ ریفریش ہوتے رہیں اور آپ کے نظر سے گزرتے رہیں اسی طریقے سے آپ اس کے اقزام تک فارملاز کو یاد رکھ سکتے ہیں آج میں آپ کے سامنے آپ کے ڈیرویٹیف کو جو فارملاز ہم نے پڑھے ہیں جو رولز پڑھے ان کو اپلائے کرنے جا رہا ہوں کوئیسٹنس پر آج ہم نے کچھ پیپر کی کوئیسٹنس نکالے ہیں آپ کے لیے اور وہ 4.2 سے ریلیٹڈ ہیں اور یاد رہے ہیں پیپروں جب سوال آئے گا ڈیرویٹیف کا تو وہاں پر 4.1 سے لے کر 4.4 تاکہ کمبائن کوئیسٹن آتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے فائنڈ ڈیویابر ڈی ایکس اور مختلف آپ کو وہاں پر ایکویسٹنس دی جاتی ہیں فنکشنس دی جاتے ہیں جن کو ہمیں ڈیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کافیت ہے جو کوئیسٹنس آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ایکسائز نمبر 4.2 سے ہیں تو ڈیرویٹیف کے کوئیسٹنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے بہت ٹینشن نہیں لی ہوگی اس کی اور آپ پر اعتماد ہوں گے اور اس کو سیکھ کر اپنی ڈیسٹنیشن کے قریب پہنچنے چاہتے ہوں گے آئیے اپنے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو میرے بیٹے آج کا پہلا سوالہ کو سامنے آ رہا ہے اور یقین ہے کہ سیئر میں آئی ہوا ہے ایکزام میں یہ کہ آپ کو ڈی وائی وڈی ایکس کی ویلیو مانگی جا رہی ہے جبکہ یہاں پہ وائی کی ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے ای پاور سائن ایکس انٹو کاؤز ایکس یعنی کوئیسٹن یہ دیا ہوا ہے وائی یہ دیا ہوا ہے اور ہمیں ڈی وائی وڈی ایکس مانگا جا رہا ہے یعنی اس کو ہمیں ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ایکس کی ریسپیکٹ سے اور جو ڈی وائی وڈی ایکس کا آنسر ہوگا وہ ہمیں نکالنا ہے تو ہم نے سٹارٹ لیا کہ پہلے سٹیب لکھ دیا ڈیفرنشیٹ و ریسپیکٹ ٹو ایکس کہ جو کوئیسٹن آپ کو دیا گیا ہے دونوں سائٹ پر ڈی وائی وڈی ایکس لگا دیا گیا لیفر پر بھی اور رائٹ پر بھی تو جیسا آپ نے لیکچر ون میں دیکھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا یو انٹو وی کا ایک فارملہ یعنی پرودک رول ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی دو بیسز ملٹیپلائے ہو رہی ہوں تو ان پر ڈیوڈی جب افلائے ہوگا تو اس کے لیے ایک فارملہ ہے جو کہلاتا ہے یو انٹو وی پرودک رول کا فارملہ اور فارملہ یہ کہتا ہے کہ پہلا نمبر ایسے ہی آئے گی پہلی بیس یو ایسے ہی آئے گا ڈیرویٹیو ہم وی پہ لگائیں گے پھر پلس سائن یہ فارملے کی ہے اور اب دوسرا والا ایسے ہی آئے گا ڈیرویٹیو پہلے والے پر اپلائے ہوگا یعنی سمپل یہ فارملہ ہے یو انٹو وی کا تو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں تو فارملہ آپ کی پکے نہیں ہوں گے آپ کو کوئی کوئی سمجھ میں مشکل ہوگی تو ہم نے فارملہ پلائی کر دیا رائٹ سائٹ پر اور اب اس کو مزید سوالف کرتے ہیں کہ ای پاور سائن ایکس پر ایسے ہی آگیا جبکہ کاؤس کا ڈیرویٹیو پہ لیس میں چیک کیجئے گا تو مائنس سائن ایکس ہے ایسی کاؤس ایسی والا ایسی آگیا اب ای پاور سائن ایکس آرہا ہے یہاں پر تو اس کا ڈیرویٹیو پہلے سے یہ ہی آئے گا لیکن یاد رکھیں جو فارملہ اس کا ہوتا ہے وہ ای پاور ایکس کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ای پاور ایکس رہتا ہے وجہ اس کی یہ کہ وہاں پاور میں صرف ایکس آرہا ہوتا ہے یہاں پاور میں سائن ایکس آرہا ہے اٹھمنز آگے پاور کا ڈیریویٹیو بھی لیا جاتا ہے جب وہاں پر ایس ہوتا ہے تو اس کا ڈیرویٹیو ون بن جاتا ہے اس لیے وہ آگے لکھتے نہیں ہیں ابھی یہاں پر سائن ایکس آ رہا ہے اس لیے میں نے اس کا دیریوٹیوٹیو لیا اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ کیونکہ اب ڈیفرنشیٹ ہو چکا ہے جب مائنس سین باہر نکال دی گئی ملٹیپلائے کر دیا ان دونوں کو ساتھ میں لکھ دیا قوز ایکس ایسی آ گیا ای پاور سائن ایکس ایسی آ گیا اور سائن کا دیریوٹیوٹیو لسٹ میں چیک کیجئے گا قوز ایکس ہے اور اب آنسر نیلی آنے والا ہے تو ای پاور سائن ایکس دونوں میں کومن آ رہا ہے اس کا ہم نے کومن نکالا یہ دونوں قوز ملٹیپلائے ہوکے قوز اسکوار بن گئے کیونکہ پلس کے پہلے لکھ دیئے اور مائنس کا سائن ایکس ہم نے بعد میں لکھ دیا اور یہ آپ کے اس کوئیس سین کا دیریوٹیوٹیو کا آنسر آ گیا ہے آپ اس کو اسٹل کر کر بار بار دور آئیں جب تک مطمئن نہ ہوں اب وہ فارمولات کی لسکو چیک کرتے رہیے تاکہ کوئیس سین آپ کا ویریفائی ہوتا رہے ہم چلتے ہیں آگے تو in the continuation of exercise number 4.2 ہم اگزام کے سوالات پہلے آپ کو کر آ رہے ہیں تو ایک کوئیس سین آپ کے سامنے اور آ گیا ہے number 2 کہ y equal to sine inverse x کے اوپر whole cube لگا ہوا ہے یہ کوئیس سین پیپر میں آ چکا ہے اب ہمیں اس کا دیریوٹیوٹیو نکالنا ہے تو ہم نے پھر وہی کام کرا ریفرینشیڈ ویسپیکٹو ایک لکھ کر دونوں سیٹ پر dvdx لگا دیا ہے آپ کے سامنے اور اب میرے بیٹے سیدھے ہاتھ پر آپ دھیان دیں وہ فارمولات کی لسکو بھی دھیان دیں تو ہم نے پہلا فان لوگ یہ پڑا تھا کہ اگر بیس کے اوپر پاور آ جائے تو وہاں لگتا ہے پاور رول پاور پہلے آ جاتی ہے اور پاور میں ایک کم کر دیتے ہیں بیس کو ایسی لکھ کر اور آگے اس بیس کا ڈیروٹیو بھی لیا جاتا ہے تو یہ پاور رول اب ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں کہ 3 بہار آ گیا سائن ورس ایک سی آیا 3 میں 1 کم ہو گیا اور آگے جو بیس ہے اس کا بھی ڈیروٹیو لیا جاتا ہے اگر یہاں صرف x آتا ہے تو x کا 1 ہوتا ہے اس لئے وہ لکھتے نہیں ہیں یہاں آئے وہ ہے سائن انورس ایکس اس لئے ہم نے اس کا آگے ڈیروٹیو لکھا ہے اور اب یہ 3 ایسی آ گیا 3-1 2 رہ گئے اور اب ایک بار پھر اس فارملاس کی لس کو دیکھنا پڑے گا کہ سائن انورس ایکس کا ڈیروٹیو یہ آپ چیک کیجئے گا فارملے میں تو یہ آپ کو ملیں گے کہ 1 اپاون انڈروٹ 1- x سکوار یہ اس کا فارملا ہے اور یہاں بھی سائن ورس کا صرف x آ رہا ہے اس لئے آگے x کا ڈیروٹیو 1 ہوتا ہے وہ آپ کے لکھا نہیں لیکن اگر یہاں پہ x کے علاوہ کوئی اور ویلیو آتی تو اس کا اگر ڈیروٹیو بھی لیا جاتا تو یہ فارملا آپ کو یاد کرنے کی دیر ہے کہ جب تک آپ وہ لس کو کنفرم نہیں کریں گے جتنے بھی 24-23 فارملا میں آپ کو اس لیکچر میں دیئے ہیں آپ پہلے ان کو پرفیکٹلی یاد کر لیجے تو یہ کوئیسن آپ کے لئے حسان ہو جائیں گے اور اب کیونکہ ایک بار ڈیفرینشیٹ ہو گیا ہے تو اب نیالی ہمیں آنسن لکھنا ہے سیپلیفیر کر کر 3 ایسی آ گیا یہ ٹرم بھی ایسی آ گئی اور یہ ڈیوائیڈ میں لکھ دیا یہی آپ کا اس کوئیسن کا آنسر ہے آپ اس کو بار بار دور آئیں اندازہ ہو رہا ہوگا it's all about using the correct formula at the correct time چلنا آگے بیٹے اگلی سوال پر سامنے آپ کے آگئے ہیں جس میں یہ سوال بھی آپ کے ائر میں آ ہوا ہے آپ ٹین ایڈ اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ ریلیٹڈ ہے 4.2 سے یہاں پر آپ کو دو فنکشن کو ملا کر یا دو بیسیس کو ملا کر انہیں ایک وائی کی قیشن دی ہوئی ایکسپریشن دیا ہوا ہے جس کو میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو آئیے ہم نے دونوں سائٹ پر لائن لکھ دی ڈیفرینشیٹ و ریسپیکٹ ٹو ایکس لیف سیٹ پر لگا دیا ڈی بائی ڈی ایکس رائٹ پر بھی لگا دیا اور آپ اپنی توجہ آپ دیں اور پھر ایک بات میں آپ کو اعتماد دوں کہ آپ رائٹ فرم فرس کوئیسن دیکھئے گا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کلیش آ جائے جب فارملا ہم نے فرس لیکچر میں آپ کو دیئے تھے وہ ہم یہاں نہ لگائیں کچھ اور ایسا کام کر دیں تو جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے آپ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہو پائیں گے تو میں آپ کوئی گارنٹی دے رہا ہوں کہ رائٹ فرم فرس کوئیسن آپ سب کو ملا کے چیک کر لیجئے گا کہیں پر بھی کانٹرڈکشن نہیں آنی چاہیے کہ ہم پہلے کچھ کہہ رہے ہوں بعد میں کچھ اور ہو جائے ایسا نہیں ہوگا میت نام ہے کانفیڈنس کا درمیان میں دیکھیں ہم نے پلس سائن آ رہا ہے تو ہم نے وہاں یہ پڑا تھا کہ جب پلس سائن بیچ میں آئے یا منس بیچ میں آئے تو دیریویٹیو ان پر الگ الگ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ دونوں کو الگ الگ کر دیا اگلا مرالہ بھی یہ ہے کہ آپ کو فارمولا سکیلیس دیکھنی ہوگی کہ ln کا فارمولا ڈیفرنشیٹ کرتے ہوئے کیا ہے تو آپ کو یاد دلاؤں ln x کا ڈیوڈیو ہوتا ہے 1 آور x یہاں پہ ln کے آگے صرف x نہیں ہے بلکہ روٹ میں 1 پس x سکوار آ رہا ہے تو اب ہمیں ہاں پر احتیاط سے فارمولا کھولنا ہوں گا لوگ کا پہلے ہم نے کہا کہ 1 آور x تو یہ ln کے آگے جو بھی پورا ہے وہ ڈیوائیڈ میں آ جائے گا ایک پہ پھر پیٹ کروں گا فارمولا تھا ln x کا ڈیوڈیو 1 آور x ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر x نہیں ہے تو جو بھی ویلیو آ رہی ہے وہ آپ کو x مان کر ڈیوائیڈ میں لکھنی ہے یہ لکھ دیا آپ نے اور آگے آپ اس کا ڈیوڈیو بھی لیں گے کیونکہ ہم وہاں پر تو دیکھتے تھے کہ x ہے تو ln x کا 1 آور x ہوگی ختم ہوگیا کام لیکن کیونکہ x کا 1 ہوتا ہے اس لیے ہم نے آگے لکھا نہیں مگر یہاں پر ln کے آگے روٹ 1 پیس x سکوار آ رہا ہے تو اس کا بھی ڈیوڈیو لیا جائے گا اور میں روٹ کو ڈاگی کے لگا دیا ہاپ ایسی اب آگے آئیے کوٹ انورس کا ڈیوڈیو لسٹ میں چیک کرنا ہوگا کہ minus 1 upon 1 پیس x سکوار یہ اس کا فارمولا ہے no two ways in it فارمولا آپ کو یاد کرنا ہوگا otherwise آپ بہت مشکل میں آ جائیں گے فارمولا اس کو یاد کیجئے تو اس کے بعد میرے بیٹے آپ کو اس کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے کہ یہ 1 over 1 root 1 پیس x سکوار ایسی لگ دیا آگے اب جب اس بریکٹ پر اپلائی ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے روٹ کو half بنائے اس لئے تھا کہ ہم نے بعد میں سمپلیفائی کرتے ہوئے کیا لگانا ہے power rule تو power پہلے آگئی پھر base کو ایسی لکھا power میں ایک کم کر دیا اور آگے اس base کا بھی لیا جا رہا ہے derivative تو ایک برپیٹ دیکھ لیں کہ جب ایلن پہ اپلائی ہوئا derivative تو 1 over ہو گیا اور جو بھی نیچے لکھا تھا اس کا آگے derivative لیا گیا تو اس پہ لگا power rule اور اب مزید solve ہوگا کہ first time term ایسی لکھ دی half کو بھی ایسی لکھ دیا half میں سے 1 گئے minus کا half رہ گیا اور اب یہاں پر اس کا derivative بھی لیا جائے گا تو 1 کا کیا ہوگا بیٹے 0 کے 1 constant ہے x کو کیا ہوگا 2x آگے لیٹرم ایسی لکھ دی ابھی simplify ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے negative power کو نیچے اتاریں گے تو نیچے آگے دوبارہ کیا ہو جائے گی positive تو میں step یہ کر رہا ہوں کہ first term تو ہم نے ایسی لکھی ہے یہ والے minus half ہے جب یہ نیچے جائے گا تو plus کا half ہو جائے گا اور پھر اس پر لگا جائے گیا root کیونکہ ہم اس کو simplify کرنا ہے اور بعد میں یہ half اور 2x ایک ساتھ لکھ دیئے تاکہ ان کا 2 سے 2 کیا ہو جائے cancel last term ایسی لکھ دی اور اب یہ دونوں divide والے half سے multiply ہو جائیں گے یہ دونوں کی basis same ہیں root half half ہوگے پورا 1 آجائے گی power یعنی آدھا اور آدھا ملبلہ ہوگر کیا بن گیا پورا 1 اور اوپر یہ 2 through cancel ہوگر خالی کیا رہ گیا x تو اوپر آگیا x اور نیچے آگیا 1 plus x2 آگے لیٹر میں ایسی لکھتی آخر میں چاہتے ہیں کہ دونوں میں lcm لیا جائے گا تو 1 plus x2 common lcm آگے تو x minus 1 upon 1 plus x2 یہ سوال کا آنسر ہے آپ اس کو اسٹل کر کے دیکھئے اور بار بار دور آئیے it's all about confidence بیٹر اگلے سوالو سامنے آپ کے آگے ہیں یہ بھی کوئیسن exam میں آیا ہوا ہے کہ ہم سے یہاں پر ایک بار پھر دو الگ الگ functions دے کر ہمیں یہاں پر equation کوئیسن بنایا ہوا ہے تو ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا دوبارہ سے لائن لیتی differentiate with respect to x left side پہ بلے لیا right side with respect to x لگا دیا اور اب as you know کہ plus sign پیچھ میں آ رہا ہے تو derivative separate ہو جائے گا تو دونوں پر اس کو امیلالاللہ کر دیا اور half کو side پہ کر دیا یہ constant ہے تو اب 10 square x پہ لگے گا derivative تو half side پر ہے 10 square x درہ سن لیجے گا کہ list جو فارمولا اس کی ہے اس میں 10 square کا direct derivative ہمیں نہیں دیا ہوا یعنی بہت ضروری کہ آپ یہ بتاؤ کہ کس function کا فارمولا موجود ہے اور کس کا نہیں تو 10 square کا direct ہم پر نہیں ہے لیکن ہم اب کیا کریں گے اس پہ لگائیں گے power rule power rule مطلب کہ یہ 10 square x جو لکھا ہوا ہے actually 10 x کے اوپر whole square ہے تو اب power rule میں 2 پہلے آ گیا power میں ایک کم کر دی اور آگے اس 10 x کا کیا لیا گیا derivative ایسی اب نیکٹرم پہ آئیے تو ln cause x جیسے پیچھے ہم سوال کر کے آئے کہ ln کے آگے جو بھی لکھا ہوگا وہ ونہور میں آ جائے تو ونہور میں آگے ونہور میں آگے cause x اور آگے اس کا derivative بھی لیا جائے گا تو اتبھر تھنڈے ذماغ سے آپ فارمولاس کو دیکھتے جائیے اور آہستہ آگے بڑھتے جائیے تو کو simplify کرنے جا رہے ہیں 2 سے 2 100% شور ہونا چاہیے کہ you are using the correct فارمولا آگے آتے ہیں تو ونہور cause x اور آگے cause کا derivative لیا جائے گا تو یہ ہے minus sin x cause کو differentiate کے minus x and as you know metric کا فارمولا ہے sin over cause 10 plus minus minus اور اس کے بعد میرے بیٹے 10x common آرہا ہے 10x common لیا گیا سیگ سکوار x minus 1 تو یہ metric identity بن گئی کہ جیسے نے بڑھا کہ one plus 10 square x x کے قبل ہوتا ہے سیگ سکوار x minus 1 کی سکوار جائے 10 square x کے اور 10 اور 10 square ملیبلا ہوگا 10 cube ہوگئے بیسی سیمتی پاور ایڈ ہوگئی آپ اس کوششل کرکا بار بار دور آئیں اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے آپ یہی کوششن خود دور آتے رہیں اور اگزام تک اس کو refresh کرتے جائیں ہم چلتے ہیں آگے تو اگلہ کوششن سامنے آگیا ہے یہ بھی اگزام میں آ چکا ہے وائکوڑ لن اندر آ رہا ای لگا دیا گیا اور اگر پھر الان آ رہا ہے تو ای ی ی ی ی جو بھی ہوگا وہ 1 کی ڈیوائیڈ میں آ جائے گا اور آگے اس کا ڈیوائیڈ بھی لیا جائے اور اب یہ ریسی پروکل ہو گیا آگے ورمی آجائے اوپر اٹھا پر آگیا ایک نیچے رہ گیا لیکچر ون کے اندر u upon v فارمولا یہ کہتا ہے کہ نیچے والا پہلے آ جائے گا اوپر والے کا derivative پھر منس سائن پھر اوپر والا ایسے ہی آگے نیچے والے کا derivative اور نیچے والے کا سکوائر لیا جائے گا یہ پھر پروپر فارمولا ہے u upon v کا جس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا تو بیٹے اب اس کو مزید solve کر رہے ہیں کہ first fraction ایسے ہی لکھ دی گئی آگے ہم نے one minus e power x کو بھی ایسے ہی لکھ دیا e power x کا derivative لیا جارہا تو یہ ہی آئے گا اب list check کرتے تھے فارمولے کی کہ e power x کا derivative e power x ہی رہتا ہے آگے minus کا e power x ایسے ہی لکھا اور ایک بار پھر one کا کیا ہو جائے گا zero اور minus ایسے ہی لکھا گیا e power x کا دوبارہ کیا گیا e power x ہی آ جائے گیا اور اب اوپر one minus e power x سے نیچے لے سکوائر کی ایک پاور کیا ہو جائے گی cancel تو نیچے رہ جائے گا خالی one minus e power x اوپر سے یہ cancel out ہو گیا one over e x رہ گیا اب یہاں اندر سے ہم e power x common لینا چاہ رہے ہیں دونوں جو e power x آپ کو دکھائی دی رہی ہیں اس کو common لیا تو one minus e power x ایڈٹیز آیا آگے minus minus plus یہاں پر ایک e power x اندر سے آ رہا ہے تو باہر آ گیا اور یوں اب cancellation ہوگی بیٹا کہ یہ والا e power x اوپر لی بار سے کڑ جائے گا یہ minus والا plus سے کڑ جائے گا اور خالی رہ جائے گا اوپر one اور نیچے رہ جائے گا one minus e power x آپ اس سوال کو استرین کر گئے بار بار دور آئیں اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے practice کے تو میرے بڑے کام کو بڑھاتے ہوئے آگے آگے ہیں اور یہ سوال بھی exam میں آ چکا ہے میں آپ کو اعتماد اور دینا چاہوں گا کہ بیٹے میں کوئی falto questions بالکل نہیں کراؤں گا ہم تری وہی سوالات کریں گے جو آپ کے 40 years میں past میں آئے ہیں questions وہ آپ کے slivers کو cover کر رہے ہوں اور آپ کو اعتماد دیں آپ بھی اس کے standard کو meet کریں اور derivative سے بلکل گھورائیں یہ کوئی ہوا نہیں ہے یہ آپ کی range میں ہے بچھوڑ کوئی distance ہیں conceptual ہیں logical ہیں فارمولاز کو یاد کرنے ہوں گے سوال آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو آئیں اس کوئیسن پر آتے ہیں number 6 پر کہ یہاں پر root کے اوپر power یہ index کہلاتی ہے تو ہمیں یہاں پر root power لگی ہوئے index پہلے اس کو لانا ہوگا simple power میں تو آئیں کوئیسن چلاتے ہیں ہم کہ ہم نے یہاں کیا کام کیا ویلین لگی ڈیفرینشیف رسپیکٹ ٹو ایکس اور اب سیدھا اس میں بھی لگا derivative تو میں نے اس index کو جب power بنایا تو یہ بن جائے گا 1 over 5 تو اس بات کو بھی رکھیں کہ یہاں پہ root پہ cube آجاتا ہے تو یہ 1 over 3 ہو جائے گا جو بھی index یہاں پہ آئے گا تو ریسی پر ہو جائے گا ذرا کر تو اب ہم کیا کریں گے اس پہ لگائیں گے derivative کا operator تو یہاں پہ اپ جس نے power آگئی ہے تو لگا power rule power پہلے آگئی base کو ایسی لکھا power میں ایک کم کر دیا اور آگے base کا derivative لیا جائے گا وہ آگے لکھ دیا ہے میں نے 1 over 5 فریسی آگیا اب اس کا LCM لیا 5 ونزہ 5 ون میں سے 5 گئے مائنس کا 4 آیا تو مائنس 4.5 آگیا اور آگے x2 کا derivative اب تو آپ کو آگیا ہوگا کہ 2x ہوتا ہے 2x کا صرف کیا آئے گا 2 اور 3 کا کیا ہو جائے گا 0 اس لئے تری غائب ہو گیا اور نیالی ہمارا answer آگیا ہے negative power کو ہم answer میں نہیں چھوڑیں گے تو اس کو ہم نیچے لے کر آئے تو پلس کا ہو گیا 4.5 باقی ہے کہ ان دونوں سے 2 common آ رہا ہے تو common لے لیا x پلس 1 اوپر رہ گیا derivative 5 ہے اور یہی آپ کا answer ہے آپ کو acquisition بار بار دور آنا ہوگا کیونکہ اس stripe کا سوال exam میں کافی بار آیا ہے آپ خود 10 year تلاش کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں آگے تو میری بیٹے question number 7 جو آج کا ہے وہ سامنے آگیا ہے یہ کوششن بھی exam میں آ چکا ہے y equal to ln 1 minus x square upon 1 plus x square کہ ایک بار پھر لگ کا فنکشن آ رہا ہے تو ہم نے پھر لگایا derivative operator دونوں سائٹ پہ d y d x اور ln کا فرملا پھر یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ 1 over ہو جاتا ہے تو 1 over کر دیا اور آگے اس کا بھی لیا ہے گا derivative وہ نے لے لیا ہے یہ 1 over ہونے کے لئے ایسے اوپر جا کے اولٹا ہو جائے گا 1 plus x square اوپر چلا گیا 1 minus x square نیچے آ گیا اور یہاں لگائیں گی u upon v کہ v پہلے derivative of u minus u پھر derivative of v اور نیچے v کا سکوائر تو اب اس کو بار بار دور آئیے گا تو اب اس کو مزید solve کریں گے تو پہلی fraction تو ایسے لکھی ہوئی ہے آگے 1 plus x square بھی ایسے لکھا ہوا ہے 1 کا derivative 0 ہو گیا x square کا minus 2x ہو گیا minus n بیچ میں آ رہی ہے تو یہ minus n ignore نہیں کریں گے اس کو لکھنا ہوگا minus 1 minus x 1 minus x square بھی ایسے لکھا گیا 1 کا 0 x square کا 2x اور نیچے والے کا سکوائر ایسے لکھ دیا اور اب اوپر سے ایک پاور کیا ہو جائے گی کینسل 1 plus x square سے یہ سکوائر ہو گیا کینسل تو نیچے رہا جائے گا خالی 1 plus x square اوپر یہاں رہا جائے گا 1 ایدھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہی step کر رہا گیا پاور کینسل کری ہے اس کے بعد اگلے step میں اس کو مزید solve کرتے ہیں کہ 1 multiply ہوگا minus 2x سے minus 2x آ گیا minus 2x زا کے x square سے ہوگا minus 2x cube یہ 0 تو غیابی ہو گیا ہے اور اب پھر 2x زا کے 1 سے ہوگا باہر minus بھی ہے minus کا 2x پھر minus minus plus x square into 2x 2x cube 2x cube سے 2x cube cancel ہو جائے گا اور minus کا 2x minus کا 2x minus کا 4x ہو جائیں گے جبکہ نیچے فارمولا بند ہو گیا a square minus b square ان دونوں پر کہ 1 minus x square a minus b ہو گیا آگے والا a plus b ہو گیا تو جب سکوائر بند کر آ a square minus b square تو 1 کے square دونی آیا اور square کے square کیا آگے x power 4 تو الحمدللہ رب العالمین میں نے آج آپ کے سامنے وہ جو فرس لیکچر تھا اس کو apply کیا ہے کوزسنس کے اوپر وہ فارملاز یوز کیے ہیں اور میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں کہ اگر آپ ان سوالوں کو اس طریقے سے ہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ derivative کا سوال آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا آپ سے بار بار بزارش میں رہی ہے کہ آپ فارملاز یاد کیجئے اگزام میں آپ کے بہت بک نہیں ہوگی کوئی فارملے کا پیج نہیں ہوگا یہ آپ کے دماغ میں ہوں گے تو آپ situation دیکھ کر اس کو استعمال کریں گے تو یہ تمام کوئسیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کیے ہیں یہ آپ کا دماغ کھولنے کے لئے کافی ہیں آپ ان کو بار بار دھورائیں اور ہر سوال پھر رک جائیں جب تک آپ مطمئن نہ ہوں اگلے کوئس میں پینا جائیں یہی طریقہ ہے اس کو best way میں ہنڈل کرنے کا اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پریکس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کی جو پرابلمز ہیں ان کے اخلاف fight کریں گے اور ہار نہیں مانیں گے اور اپنے آپ کو underestimate نہیں کریں گے always positive رہیں گے optimist رہیں گے اور اچھی سوی رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ